ہیلو فرینڈس ریسیپین ہندی پائی فیم میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں پوٹیٹو فنگر چپس یعنی کی جو یہ ہم بازار سے لاکر کھاتے ہیں یہ ہم گھر پر ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ بلکل آسان طریقے سے بن جاتے ہیں اور سب ہی لوگ اسے گھر میں بنا کر کھا لیتے ہیں تو آج ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے فرینچ فرائز تو اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے پوٹیٹو یہ ہم نے لے لیا ہے آدھا کلو اسے ہم نے اچھی ط کو لنغی آکار اسے طریقے سے آدھا ہم dois کے ساتھ ہیں اسے ہم آپ سے سے سوپر رہے ہیں وہ اس پھر لیا ہے پوٹیٹو کو کووپوٹیٹو کرنا ہوں تو ہم挑 صعد کے اس طریقے کو اس کا قطنا ہے جس bod قرآن دیو نقودہ نگڑتے ہیں اور جو آلو enfrent closes گفر رنcents فرائز کلو اور دکل اور اسے ڈالب سامع جیسا ہوا سے پوٹیٹو ہمٹا لیتے ہیں پوٹیٹو کو کوٹ پوٹیٹو کو کوٹ کر دیدیں ہم ی🎵 reinforce heut غ آلو ہم نے اچھی طریقے سے چرد ہَّا ہے اور جو ایسا دوسرا پانی ڈال دیا ہے ساف پانی تو اس میں ہم تھوڑا سا نمک اڈ کریں گے یہ ہم نے لیا ہے ایسا ڈال دیں گے پانی پانی میں اسے اچھی طریقے سے مکس کردیں گے طریقے سے یہ خوضی مکس ہو جاتا ہے اب چاہے تو اس میں گرم پانی ڈال سکتے ہیں یا پھر یہ ہم نے کڑا ہی میری کاٹ کر رکھے تھے تو ہم اسے گیس پر رکھ دیں گے پانی میں پڑھ رہنا چاہیے ہیں یا دس میرے پانی ہمارا اتنا گرم ہو گیا تھا کہ اس میں ہلکسی جھاگا چکے ہیں گیس کو ہم نے یہی آف کر دیا تھا اور اسے دس میرے ہم نے اس میں چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اسے باہر نکال دیں گے تو ایک ہم نے بڑا سٹینر رکھ لیا ہے اب ہم اسے اس کا پانی باہر نکال دیں گے کیونکہ اس کا پانی کافی گرم ہے اور اسے زیادہ دیر پانی میں نہیں رکھنا ہے ہمیں بلکل اچھی طریقے سے اس کا پانی نکال جائے اتنی دیر ہم اسے باہر رکھ دیتے ہیں سبھی پانی ہمارا اس میں اچھی طریقے سے سوک گیا ہے اگر اس کا پانی آپ پر نہیں رائی ہوتا ہے تو آپ اسے ایک کوٹن کی کپڑے کی مدد سے ڈرائی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے تھوڑ دیر کے لیے ہوا میں بھی رکھ سکتے ہیں پنکھے کے نیچے یہ جراسی دیر میں ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے گرم پانی میں سے نکالے ہیں اور یہ اس طریقے سے ہی رہنے چاہیے ہیں زیادہ وائل نہیں کرنا ہے یہ ہم آرہ روٹ لے رہا ہے یہ ہم نے ایک چمچہ بھی اس میں ڈالیں گے پہلے آپ اس میں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں مکہ کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے ہم دو چمچہ ڈال کریں ڈالیں گے اب ہم ہے اور ڈال سکتے ہیں اور اگر اس کے بعد تھوڑا ہمیں اور ڈالن nuestros کو دے جان goddamn samez neemc bounds sind آہد کراertru کہیںrasi ڈالیں گے اب ایک چمچ تھوڑا ہمیں اور ہیں ڈال دیا کا personality ڈال دیا ہے اور اس بھی ہمارے اس میں اچھی طریقے سے Bir Mcifaman سکتے ہیں اس میں اور ڈالheenٰ نہیں ہے chose اسے کرنا ہے فرائی تو گیس پر ہم نے رکھ دی ہے کڑائی اور اس میں آئل ڈال دیا تھا آئل ہمارے بلکل اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے کیونکہ یہ تیز آج پر ہمیں فرائی کرنے ہیں اب ہم اسے اس میں ڈال دیں گے اور اسے تھوڑ دیر کے لیے فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں گے جب تک کہ یہ براؤن کلر نہیں آجاتا اس میں یہ بلکل اچھی طریقے سے فکس جاتے ہیں بہت زلدی اب یہ ہمارے اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں وہ یہ بلکل ہمارے گولڈن کلرس میں آ چکا ہے اب ہم اسے بہاں نکال لیں گے تھوڑ دیر ہم اسے چھڑنے میں اس لیے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کا آئل بلکل بہاں نکل جاتا ہے اس کا آئل ہمارے بلکل نکل چکا ہے اب ہم اسے ایک برتن میں لوٹ لیں گے ہمارے بلکل تیار ہو گیا ہیں وہ یہ جھڑ پر بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کو بزار سے مگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے اور یہ بچے اور بڑوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو اس لیے آپ اسے بنا کر دیکھئے آپ کو یہ بہت زیادہ ٹیشٹی لگیں گے اور اسے آپ کھا سکتے ہیں اپنی منپسند سوچ کے ساتھ اور یہ بلکل کرکرے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائک بھیجئے آج کی ویڈیو میں اتنہیں thank you for watching